موسیقی ورلڈ نیوز کے سپانسر ہیں سواغت ادھک لیسن اور مسالے ہنڈر پرسنٹ پیور اینڈ ہائیجینیک اسلام علیکم آدھاب میں ہوں قلیل فرحاد ورلڈ نیوز کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز سے نئی حکومت بننے کے ارتالیس گھنٹوں کے اندر ہی نفٹالی بینٹ نے شروع کر دیا غزہ پر حملے توڑ دی اسرائیل نے جنگ بندی غزہ اور قانیونوس علاقوں میں حماس کے کئی ٹھیک آنوں کو بنایا نشانہ کورونا وائرس کی وجود کو لے کر پھر ہوا سنسنی قیزن کے شاف چین کے وہان میں وائرس پھیلنے سے پہلے یعنی دسمبر دوہزار انیس میں ہی امریکہ میں تھے کورونا پیشنٹس پاکستان کی پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن کے ارکان کے ترمیان ہاتھ اپائی ایک دوسرے سے چھگھرتے اور گالیاں دیتے نظر آئے پاکستانی سیاستہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ویڈیوز پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں سے فیلحال عام لوگوں کو نہیں مل رہی ہے راحت پیٹرول پچیس پیسے اور ڈیزل تیرہ پیسے ہوا مہنگا جون میں اب تک پیٹرول دو روپے تریالیس پیسے ہے جبکہ ڈیزل دو روپے چھبیس پیسے بڑھا موڈی سرکار کے نہیں مانے نئے آئی ٹی رولز بھارت میں ٹویٹر کو ملنے والا لیگل پروٹیکشن کر دیا گیا قطب اب کسی بھی کانٹروورشیل کنٹینٹ کے لیے ٹویٹر کو ٹھہرائے جا سکتا ہے ذمہ دار اور رامندری ٹرس پر لگے زمین گھوٹالے کے الزام و پرشنکر اچاریہ سوامی سوہرپنان سرسوتی کا بیان ٹرس کے جنرل سیکریٹری چمپترائے کو ہٹانے کی موڈی سے کی اپیل شب مہورت میں مندیر کا سنگے بنیاد نہ رکھنے کی بھی کہی بات گزیستہ مہینے گیارہ روز کی جنگ کے بعد اسرائیل نے مبیانہ طور پر فلسطین علاقے سے آتشگیر و غبار اڑانے پر ایک مرتبہ پھر غزہ پر فضائی بمباری کی ہے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غزہ شہر اور جنوبی قضب قانیونوس میں حماس کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ کیا ہے ان حملوں میں حلاقتوں اور زخمیوں کی تعداد فرحال سامنے نہیں آئی ہے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہے جس میں غزہ سے ہونے والی تہشتگردی کے جواب میں نئی لڑائی بھی شامل ہے اسرائیلی فوج کے مطابق فضائی حملہ غزہ کی سرحت کے قریب غبارے لانچ کرنے کے جواب میں کیا گیا ہے جن کی وجہ سے بیس کھلے مقامات پر آگ لگی اسرائیل کے غزہ پر حملے اس لیے بھی پلاننگ کے تحت لگتے ہیں کیونکہ ان حملوں سے پہلے اسرائیل نے حماس کی طرف سے ممکنا راکٹ حملوں کی وجہ سے اپنے آئرن ڈوم کو بھی تیار رکھا دوسری جانب حماس کے ایک ریڈیو اسٹیشن نے بتایا کہ ایک اسرائیلی پلین نے غزہ میں فلسطینیوں کے ٹریننگ کیمپ پر حملہ کیا اسرائیلی فوج نے غزہ کے محاصرے پر حملہ کرنے کی تصدیق کی ہے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ غزہ سے جاری دہشتگردی کی کاروائیوں کے سلسلے میں نئی جنگ لڑنے سمیت تمام منظرناموں کے لیے تیار ہے سخت گیر نفٹالی بینٹ کے اسرائیل کے پی ایم بردے ہی فلسطینیوں پر مظالم اور مسجد اقصہ کو قطرہ برتا ہی جا رہا ہے مقبوض عبد المقدس میں سینکروں انتہا پسند یہودیوں نے ریلے نکالے عرب میڈیا کے مطابق ریلی کے حفاظت کے لیے اسرائیلی سیکریٹی فورس کی بھاری تعداد دمشق گیٹ پر موجود تھی مقبوض عبد المقدس سے موصولہ اطلاعات کے مطابق سیہونی فوجیوں نے متعدد فلسطینی نوجوانوں کو حراست میں لے دیا بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ گرفتار ہونے والوں میں ایک فلسطینی بچی بھی شامل ہے جس نے اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم اٹھا رکھا تھا اور فلسطینی پرچم اٹھانے کی سزا یہی وجہ ہے کہ اسے گرفتار کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ انتہا پسند سیہونیوں نے پرچم ریلی کے دوران عرب مردبات کے نعرے لگایا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاقبی کی اس دوران فلسطینیوں کے ساتھ کئی مقامات پر یہودیوں کی جھڑپ ہوئی جس کے نتیجے میں درجون افراد زخمی ہو گئے کورونا وائرس کو بنانے کیلئے چین پر رزام لگانے والے امریکہ کی تعلق سے ہی ایک بڑا انکشاف ہوا ہے ایک نئیوں اور تفصیلی سائنسی ریسرچ سے انکشاف ہوا کہ سال دوہزار انیس میں کرسمس سے پہلے امریکہ میں کورونا وائرس ظاہر ہو چکا تھا یہ لگ بھگ وہی وقت ہے جب چین کے شہر وہان میں پہلی بار اس محلق وبا کے مریض سامنے آئے تھے امریکہ میں صحت کے حکام نے بازابتہ طور پر کورونا وائرس کے پہلے مریض کی شناخ جنوری دوہزار بیس میں کی تھی یہ شخص پندرہ جنوری کو وہان سے امریکی ریاست واشنگٹن پہنچا تھا اور بیماری کی علامتیں ظاہر ہونے پر انیس جنوری کو ڈاکٹر کے پاس گیا تھا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کورونا وائرس پر ریسرچ کے لیے دوہزار بیس کی شروعات میں چوبیس ہزار کے لگ بھگ امریکیوں کے بلڈ سیمپلز لیا گئے تھے جن کے تذیعے سے یہ پتا چلا تھا کہ دسمبر دوہزار انیس میں ہی یہ وائرس امریکہ میں موجود تھا چین کے شہر وہان میں کورونا لاؤگڈاؤن قتم ہونے کے بعد ہزاروں سٹوٹنس نے پہلی مرتبہ گراجویشن تقریب میں شرکت کی اس دوران کسی نے ماسک نہیں پہنا جو اشارہ ہے کہ جس شہر سے یہ عالمی وبا شروع ہونے کا الزام لگیا گیا تھا اب وہ شہر بلکل محفوظ ہو چکا ہے اس چینی شہر میں دنیا کا سخت ترین لاؤگڈاؤن نافذ کیا گیا تھا سن دوہزار انیس کے لاسٹ ویک میں اس عالمی وبا کا آغاز اسی شہر سے ہوا تھا جو اب دنیا بھر میں پھیل چکی ہے اور زیادہ تر ممالک ابھی تک اس پر خوابو نہیں پاسکے ہیں متحدہ رب امارات یعنی یو اے ای نے کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ایک مرتبہ پھر پاکستان بنگلہ دیش نیپال اور سری لنکا کے مسافروں پر ساتھ جولائی تک ملک میں داخلے پر پابند لگا دی ہے قلیش ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق تازہ پیش رف سے متعلق اتحاد ائر نے آگاہ کیا ہے ابو زہبی کی اتحاد ائر لائن کے مطابق وہ مسافر جو گدستہ چودہ دنوں کے دوران پاکستان بنگلہ دیش نیپال اور سری لنکا کا دورہ کر چکے ہیں وہ بھی متحدہ اب امارات میں داقل نہیں ہو پائیں گے ائر لائن کی جانب سے واضح کیا گیا کہ سفارتکار یو اے ای کے شہری یا گولڈن ویزا ہولڈر اس پابندی سے مستثنہ ہوں گے یعنی اس پابندی سے انہیں چھوٹ ہوگی قوید وہ اکیلا ملک ہے جس نے کورونا وائرس کنٹرول کر لینے کے بعد بھی ابھی تک غیر ملکیوں کو ملک میں داقل کی اجازت نہیں دی ہے اور یہ مسئلہ اب ملک کے اکنومی کی بحالی کو متاثر کر رہا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق تیل کی آلہ قیمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قوید کے معاشی بحالی کے امکانات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تاہم ملک کو اپنی معیشیت کو مستحقم کرنے کی ضرورت ہوگی 21 جون سے بریٹین میں لگائے گئے لوگڈاؤن کو ختم کرنے کا اشارہ ملا ہے بریٹین کے پی ایم بوریس جانسن نے اعلان کیا ہے کہ انگلینڈ میں کورونا لوگڈاؤن کے ختم کرنے کے بارے میں فیصلہ ایک ہفتے بعد یعنی 21 جون کو کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ مزید کیسوں کے سامنے آنے کے بعد احتیاطی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے لندن حکومت کے مطابق ان سات دنوں میں مزید کئی ملین شہریوں کو ویکسین دی جائے گی جس سے صورتحال مزید بہتر ہو جائے گی یہ بات اہم ہے کہ حالی عرصے کے دوران بریٹین میں کوویڈ نائنٹین کے نئے کیسوں کی تعداد ڈرامائی طور پر کم ہوئی ہے اس کمی کے بعد لندن کی سڑکوں پر لوگوں کا حجوم بھی نظر آ رہا ہے تو وہیں زیادہ تر افراد بینہ ماسک کے ہی گھومتے نظر آئے مہنگائی میں مسلسل اضافہ اور ضروری چیزوں کی قیمتوں میں لگاتار اضافے سے لبنان کی عوام سڑکوں پر اتر آئی ہے لبنان کے شہر بیروت میں سیاسی ادم استحکام اور گروپ بازی کی وجہ سے ضروری چیزوں کی قیمتوں میں چالیس فیصد اضافہ ہوا ہے جس کو لے کر لبنانی عوام نے حکومت کو تبدیل کرنے کا نعرہ لگا دیا ریپورٹ کے مطابق میڈلیس کا اہم ملک لبنان گدشتہ پانس سالوں سے شدید بہرانوں کا شکار ہے جس کے بعد لبنانی عوام وقتاً فوقتاً حکومتی پولیسیوں کے قلاب مظاہرے کر کے اپنے حق منوانے کی کوشش کرتی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے ارکان آپس میں لیٹ پڑے ارکان نے ایک دوسرے پر بجٹ کی کاپیوں سے حملے کی اور جھگرتے ہوئے ایک دوسرے کو گالیاں پی دی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں پاکستانی پارلیمنٹ کے ممبرز کو ایک دوسرے کا کالر پکڑے ہوئے ایک دوسرے کو چور اور گالیوں سے نوازتے ہوئے دیکھا گیا عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباز سے ایم پیو اور پی ایم عمران خان کے قریبی علی نواز آوان کی ایک ویڈیو سب سے زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ مسلم لیگ نون کے شیخ روحے لزغر کے بارے میں گالیاں دیتے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ گالیاں دینے کے ساتھ ساتھ ان پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور دیگر ارکان اسمبلیوں نے روک رہے ہیں ویڈیو کے آخر میں علی نواز آوان نے بجوٹ کی کتاب بھی اپوزیشن ارکان پر دے ماری ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شورٹ بریکہ بریک کے بعد جل لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے بردہ مزید اہم خبروں کی جانب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں سے فیلحال عام لوگوں کو راحت ملتی نہیں دکھائی دے رہی ہے آئل مارکٹنگ کمپینیوں نے بودھ کے روز ایک بار پھر ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے آج پیٹرول پچیس پیسے اور ڈیزل تیرہ پیسے تک مہنگا ہو گیا اس سے پہلے کل منگل کے روز قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی جون میں اب تک پیٹرول کی قیمت میں دو روپے تریالیز پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے چھبیس پیسے کا اضافہ ہوا ہے ان بڑی ہوئی قیمتوں کے بعد حیدرباد میں پیٹرول کی قیمت سو روپے چھالیز پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت پچانوے روپے اٹھائیس پیسے ریکارڈ کی گئی مودی سرگار کے نئے آئیٹی رولز پر عمل نہیں کرنا ٹویٹر کو نقصان کر گیا ہے ٹویٹر کو بھارت میں ملنے والا لیگل پروٹیکشن یعنی قانونی سیکیورٹی ختم ہو گئی ہے اب جب تک ٹویٹر نئے رولز لاغو نہیں کرتا تب تک اسے قانونی سیکیورٹی نہیں ملے گی اسی کے ساتھ ٹویٹر اب بھارت کے قانونوں کے دائرے میں آ گیا ہے اور اسے کسی بھی کانٹروارشیل کنٹینٹ کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے رامندری ٹرس پر لگے زمین گھوٹالے کے الزاموں کے بعد اب شنکر اچاریہ سوامیس روپہ ننس رسوتی نے پی ام موڈی سے ٹرس کے جنرل سیکرٹری چمپت رائے کو غیر ذمہ دار بتاتے ہوئے ہٹانے کی اپیل کی ہے انہوں نے آئیودیا میں ہو رہے مندیر کے کنسٹرکشن میں لگے ٹرس کے بہانے آر ایس ایس اور بی جی بی پر بھی جنکر تنقید کی شنکر اچاری نے کہا کہ سرکار نے ٹرس بنایا اور اس میں کرپ لوگوں کو شامل کر لیا گیا چمپت رائے کون تھے یہ پہلے کوئی نہیں جاتا تھا لیکن انہیں رام مندیر ٹرس میں بہت بڑا درجہ دیا گیا اس سے پہلے رام مندیر ٹرس پر پچھلے جنہوں عام آدمی پارٹی کے ایم پی سنجے سنگھ نے زمین قریدی کے نام پر گھوٹالہ کرنے کا الزام رکھایا تھا چنکر اچاریہ نے مندیر کے سنگے بنیاد پر یعنی شیلہ نیاز پر سوار اٹھاتے ہوئے کہا کہ شب مہورت میں یہ نہیں کیا گیا کانگریس قائد راہل گاندی نے پھر ایک مرتبہ ٹویٹ کرتے ہوئے پی ایم موڈی پر کئی الزام لگائے ہیں راہل گاندی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ملک کو فوری اور مکمل ٹیک کا اندازی چاہیے موڈی سرکار کے غیر ذمہ داری سے ہوئی ویکسین کی کمی کو چھپانے کے لیے بی جو بی کے روز کی جھوٹ اور کھوکلے نارے نہیں انہوں نے آگے لکھا کہ پی ایم کی جھوٹی ایمیج بچانے کے لیے مرکزی حکومت کی لگاتار کوششیں وائرس کو بڑھاوا دے رہی ہیں اور جنتہ یعنی عوام کی جان لے رہی ہے اسی کے ساتھ راہل گاندی نے نیوز ایٹین کی ایک نیوز کی کٹنگ بھی شیئر کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ موڈی سرکار نے پینل کی رضا مندی کے بغیر کووی شیلڈ کے ڈوز کے درمیان کا کیاپ بڑھا دیا تھا پانچ ہزار ہیلت اسسٹنس ڈاکٹرز اور نرس کے اسسٹنس کے طور پر ڈلی کے پانچ ہزار نوجوانوں کو دو ہفتوں کی ٹریننگ دی جائے گی سترہ جون سے اس کے لیے اپلیکیشن دی جا سکتی ہے ڈلی کے سی ایم عربند کے جنوال نے اس بارے میں مسید چانکاری تھی تو سترہ جون سے اپلیکیشنز آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے پانچ سو پانچ سو کے بیچ میں ٹریننگ ہوگی ایک بیچ پانچ سو لوگوں کا ہوگا دو ہفتے کی ٹریننگ ہوگی اور دو ہفتے کے بعد پھر دوسرا بیچ چل ہو جائے گا اور ٹوٹل پانچ ہزار لوگوں کو ٹریننگ دی جائے گی بارتی ایجنتہ پارٹی یعنی بی جی پی کے لیڈر اور ایکٹر متھون چکراتی سے آج ان کی یوم پیدائش پر ماننگ قتلہ پولیس ورچول پوچھتاچ کر رہی ہے ان سے صبح قریب دس بچ کر پانچ منٹ پر پوچھتاچ کی گئی جبکہ ان کے بیانات کو پولیس نے درج کیا متھون کے خلاف پولیس کی یہ پوچھتاچ دراصل بی جی پی کی ریلیوں کے درمیان ان کی جانب سے دیا گئے کانٹروورشیل بیانات کو لے کر کی جا رہی ہے قابل ذکر ہے کہ ویس بنگول الیکشن سے پہلے متھون بی جی پی میں شامل ہو گئے تھے اس دوران بی جی پی کے لیے کی گئی ریلیوں میں انہوں نے خود کو کوبرہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی حق چھینے گا تو میں دس لوں گا اس کے علاوہ انہوں نے اپنا مشہور ڈائیلوگ بھی کہا تھا کہ ماروں گا یہاں لاش گرے گی شمشان میں اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نصر نئی حکومت بننے کے ارتالیس گھنٹوں کے اندر ہی نفٹالی بینٹ نے شروع کر دیا غزہ پر حملے توڑ دی اسرائیل نے جنگ بن دی غزہ اور قانیونوس علاقوں میں ہماس کے کئی ٹھیکانوں کو بلایا نشانہ کورونا وائرس کی وجود کو لے کر پھر ہوا سنسنے قیزن کے شاف چین کے وہان میں وائرس پھیلنے سے پہلے یعنی دسمبر دو ہزار انیس میں ہی امریکہ میں تھے کورونا پیشنٹس پاکستان کی پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن کے ارکان کے ترمیان ہاتھ اپائی ایک دوسرے سے جھگھرتے اور گالیاں دیتے نظر آئے پاکستانی سیاستہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ویڈیوز پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں سے فیلحال عام لوگوں کو نہیں مل رہی ہے راحت پیٹرول پچیس پیسے اور ڈیزل تیرہ پیسے ہوا مہنگا جون میں اب تک پیٹرول دو روپے تریالیس پیسے جبکہ ڈیزل دو روپے چھبیس پیسے بڑھا موڈی سرکار کے نہیں مانے نئے آئی ٹی رولز بھارت میں ٹویٹر کو ملنے والا لیگل پروٹیکشن کر دیا گیا قطب اب کسی بھی کانٹروورشیل کنٹینٹ کے لیے ٹویٹر کو ٹھہرائے جا سکتا ہے ذمہ دار اور رام مندری ٹرس پر لگے زمین گھوٹ آلے کی الزاموں پر شنکر اچاریہ سوامی سواروپران سرسوٹی کا بیان ٹرس کے جنرل سیکریٹری چمپترائے کو ہٹانے کی موڈی سے کی اپیل شب مہورت میں مندر کا سنگے بنیاد نہ رکھنے کی بھی کہی بات ورل نیوز میں یہ تھی اب تک کہ ہم نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دیکھتے رہیے بی بی ان چینل